جس کسی کے پاس اپنے سیٹڈیفنس کے لئے کوئی احتیار ہے تو وہ ضرور رکھ لے کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ میری بات کو پورا نہ کرے لیکن وہ دن دور نہیں ہے کبھی غریب بھوکے لوگ آپ کے گاڑیوں پر حملہ کریں گے آج تو ترسیوی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ رکھیں اور کوئی نہ کوئی امداد دے لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی گاڑی کیوں پر وہ حملہ کریں گے اور آپ کو نکھا لیں گے اور آپ کے بس جو کچھ ہوگا وہ لے لے السلام علیکم دوستو منشاہ فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک اہم ٹیپک پر ڈسکس کروں گا وہ یہ کہ ایک تو کرولا وائرس کی وبا کے سلسلے میں جو یہاں پر انتظامات ہو رہے ہیں ان پر بہت بڑے تحفظات ہیں اور ساتھ ہی اس سے متعلق جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا وہ اس لیے کہ ایک تو ہمارے ہاں آوینس کی کمی ہے فینینشل مسائل ہمیں احتیاط نہیں کرنے دے رہے ہمارے پاس تو ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تازہ مزدوری کر کے کھاتے ہیں یہ تقریبا پاکستان کی کوئی پچاس فیصد آبادی کا ایشو ہے بلکہ پچاس فیصد سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی فیصد لوگ ان کے اس قدر کیپیسٹی نہیں ہوتے کہ وہ ایک ہفتے تک کا اپنے راشن جمع کر سکے تو اس لسلے میں ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہمارے اداروں نے کچھ نہیں کیا ہمارے مقامی نمائندگان نے بھی کچھ نہیں کیا اور ساتھ ہی جو ہماری بیورکریسی ہے اس نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا تو دوستو گزشتہ دنوں سردار جمال لگاری نے جو کہ ہمارے سابق ایم پی اے ہیں اور سردار فاروق لگاری جو ایکس پریزیڈنٹ تھے مرہوم ان کی فرزند ہے چیو آف لگاری ٹرائبز ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی سوشل میڈیا پر جس میں وہ رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے ایک طرح سے اور وہ ہم سے سب کو چھین لیں گے اس لیے سیلف ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے ہمیں اپنے پاس ہتھیار رکھنے چاہیے اس سردار کو اس قدر شرم نہیں کہ یہ کہتا کہ ہمیں ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے ہمیں ان کے تمام تر تحفظات دور کرنا چاہیے ہمیں ان کو روزی روٹی پروائیڈ کرنا چاہیے تو اس نے سیلف ڈیفنس کی بات کی تو لگاری صاحب جب یہی غریب عوام اٹھ کھڑے ہوں گے میں تو سمجھتا ہوں گے یہ تمہارا کچھ نہیں رکھیں گے سب کو انڈیویجویل کپیسٹیز میں دے آج میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ خدا کی قسم انتہائی خطرناک تھا آج میں نے جب میں لاہور سے نکل رہا تھا لاہور کے مضافات میں اور ڈیفنس کے اس چاک پہ جب آپ فیس سکس پہ چڑھتے ہیں اور پھر آگے جب آپ لیک سٹی کے انٹرچینج کی اوپر اترتے ہیں تو جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ انتہائی آپ دیدہ تھا خدا کی قسم مجھے تو لرزہ واقعی تاری ہوا اور اللہ تعالیٰ یہ کیفیت نہ لائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جس کسی کے پاس اپنے سیپ ڈیفنس کے لئے کوئی ہتھیار ہے تو وہ ضرور رکھ لے کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے اللہ تعالیٰ میری بات کو پورا نہ کرے لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ بھی غریب بھوکے لوگ آپ کے گاڑیوں پر حملہ کریں گے آج تو ترسیوی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ رکھیں اور کوئی نہ کوئی امداد دے لیکن وہ دن دور نہیں ہے دن دور نہیں ہے دن دور کی گاڑی کیوں پر وہ حملہ کریں گے اور آپ کو نکھا لیں گے اور آپ کہ بس جو کچھ ہوگا وہ لے لیں تمہاری کیا جورت کے تو میں ان سے چھپ کر پھی رہو گے سردار صاحب میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ یہ کنفرم ہے کہ تم اگر چوہے کی بلوں میں بھی گھس جاؤ گے تو بھی یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو اس لیے تمہیں شہر آنی چاہیے تم یہ بات نہ کرتے تم نے ایسے غریبوں کی تضحیق کی ہے تم اپنے خوف کی وجہ سے رونے لگے یہ نہیں کہ تم ان غریبوں کی امداد کے لیے ان غریبوں کی ہمدردی کے لیے رونے لگے تم اپنے خوف سے رونے لگے موسیقی موسیقی